اور گندم سکینڈل کا ذمہ دار کون اضافی گندم سکینڈل کی انکواری کمیٹی کی تحقیقات جاری ہیں گندم مہران پر وزیراعظم شہباز صریف آج نواز صریف سے ملاقات کریں گے شہباز صریف کی جانب سے ریپورٹ پیش کیے جانے کا امکان ہے اضافی گندم سکینڈل کی تحقیقاتی کمیٹی کا اجلاس ہوا کمیٹی نے گندم منگوانے کے آداد و شمار اور دستاویزات کی تصدیق کا جائزہ لیا کمیٹی نے گزشتہ روز کسی بھی شخص کو تفتیش کے لیے بلایا نہ ہی وزیراعظم شہباز صریف سے ملاقات کی کمیٹی کی جانب سے گندم سکینڈل کی ریپورٹ کی تیاری پر کام جاری ہے تحقیقاتی کمیٹی اپنی ریپورٹ وزیراعظم شہباز صریف کو پیش کرے گی گندم درامت سے مطالق نئے انکشافات سما دس لاکھ ٹن گندم درامت کے نئے دساویزی ثبوت سامنے لے آیا سمری دس لاکھ ٹن کی تیار ہوئی مگر حقیقت میں ستائیس لاکھ اٹھتر ہزار ٹن گندم منگوائے گئی موجودہ حکومت کے دور میں بھی چھ لاکھ اکانوے ہزار ٹن گندم پاکستان پہنچ ہی سمری کب تیار ہوئی کس نے بھیجی کس نے منظوری دی جانیے لاہور سے نمائندہ خصوصی زلفقار علی مہتو کی ریپورٹ میں گندم سکینڈل نئے انکشافات سما سنسنیخے ثبوت سامنے لے آیا نگران حکومت کے دور میں ابتدائی طور پر اسٹریڈیجک زخائر کے لیے دس لاکھ ٹن گندم درامت کی سمری تیار کی گئی مگر حقیقت میں ستائیس لاکھ اٹھتر ہزار ٹن گندم منگوائی گئی وزیر آزم شہباز شریف کے موجودہ حکومت کے دور میں چھ لاکھ اکیانوے ہزار ٹن گندم پاکستان پہنچی درامت کی گئی گندم پر ایک عرب تین کروڑ گیارہ لاکھ ڈالر خرچ ہوئے دستاویزات کے مطابق گندم درامت کی پہلی سمری وزیر فوٹ سیکیورٹی تاریخ بشی چیما کی نگرانی میں ستائیس جولائی دوہزار تیس کو اقتصادی رابطہ کمیٹی کو بھیجی گئی جسے وزیر خزانہ ساگڈار کی زیر صدارت ای سی سی اجلاس نے آٹھ اگست کو ملتوی کر دیا تیرہ اگست کو مدت پوری ہونے پر حکومت ختم ہو گئی یکم ستمبر دوہزار تیس کو انوار علک کاکڑ نے بطور وزیر فوٹ سیکیورٹی سمری نگران حکومت کو بھیجی جبکہ انوار علک کاکڑ اس وقت خود نگران وزیر آزم تھے نگران وزیر آزم کے دفتر سے چار ستمبر کو جاری خط کے تحت وزارت فوٹ سیکیورٹی کو بعض تبدیلیوں کے ساتھ سمری دوبارہ ای سی سی کو بھیجنے کی ہدایت کی گئی نگران وزیر آزم کے ہی حکم پر انہی کی نگرانی میں وزارت فوٹ سیکیورٹی نے نیجی اور سرکاری شعبوں کے سٹیک ہولڈرز کا مشاورتی اجلاس بلایا اجلاس کے دوران انکشاف ہوا کہ نیجی شعبے کے چار جہاز دو لاکھ چودہ ہزار چار سو ایک ٹن درامدی گندم لے کر کراچی پہنچ چکے ہیں جبکہ نیجی شعبے کی درامدی گندم وزارت فوٹ سیکیورٹی کے پلانٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ سے اجازت کے بغیر پاکستان نہیں آسکتی تھی اجلاس میں نیجی شعبے کی کمپنیوں نے مزید تیرہ لاکھ چالیس ہزار ٹن گندم درامد کرنے کی مشروط پیشکش کی گندم درامد کی سمری پر گوھر اجازت کی زیر نگرانی وزارت تجارت نے بے ایک وقت جی ٹو جی اور اوپن ٹینڈرنگ کے علاوہ حکومت سے باقاعدہ منظوری کی شرائط کے ساتھ دس لاکھ ٹن گندم درامد کرنے کی حمایت کی ڈاکٹر شمشاد اختر کی وزارت خزانہ نے ٹریڈنگ کارپوریشن کے ذریعے سرکاری طور پر گندم درامد کرنے کی مخالفت کی وزارت خزانہ نے تجویز دی کہ گندم پر جاری کسٹمز ڈیوٹی اور سیل ٹیکس کی چھوٹ کے باعث نجی شعبے کے ذریعے گندم درامد کا کام زیادہ بہتر ہوگا دس اکتوبر دوہزار تئیس کو وزارت فوڈ سیکیورٹی کے سیکریٹری محمد محمود نے ٹی سی پی کے ذریعے دس لاکھ ٹن گندم درامد کی سمری تیار کی جس میں نجی شعبے کو بھی گندم درامد کرنے کی اجازت دی گئی اس وقت اس وزارت کا چارج نئے وزیر ڈاکٹر کوسر عبداللہ کو مل چکا تھا وفاقی حکومت گندم درامد اسکینڈل کی انکوائری کرا رہی ہے لیکن اس نکتے پر بھی سوچنا ضروری ہے کہ نجی شعبے کی پیسٹھ کمپنیوں کی بتیس سو روپے فیمن میں درامد کی گئی گندم مارکیٹ میں تین تالیس سو روپے پر فروغ کرنے کا سہولتکار کون ہے پنجاب اور سندھ کی نگران حکومتوں نے وفاق سے نجی شعبے کے ذریعے گندم درامد کی مخالفت کی تھی نئی دس افیزات منظریاں پر آگئی سیکڑی خوراک پنجاب نے واضح طور پر کہا کہ صوبے کے پاس دو میلین میٹرک ٹن اضافی گندم موجود ہے پچیس مارچ کو سیکڑی خوراک پنجاب نے وفاق کو خط لکھا کہا پنجاب میں گندم کی کل پیداوار بائیس سے چوبیس میلین میٹرک ٹن متوقع ہے درامد سے سندھ میں گندم کا ریٹ چھالیس سو سے چھالیس سو فی من آ گیا